لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کا انتخابی دنگل نایدان آج لگے گا چودہ امید بارہ پر کانٹی کا مقابلہ سردارتی نشست پر حفیظ الرحمان خادم حسین کیسر اور ساجد بشیر آمنے سامنے پولنگ آمل صبح نو بجے سے شروع ہو کر شام پانچ بجے تک جاری رہے گا بار انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے سرد انتظامات خواتین کے لیے الگ بوت قائم ہائی کورٹ کے داخلی و خارجی راستے ووٹرس کے لیے کھولے رہیں گے سپریم کورٹ ریجسٹری سے ملکہ سڑک بند کی جائے گی تمام ممبران کو ممبرشپ کارڈ ہمرا لانے کی ہدایات جائے ٹی ریپورٹ میں سانحہ ساہیوال حادثہ قرار ذرائع کا دعویٰ دہشتگرد کی اطلاع پر سی ٹی ڈی نے آپریشن کیا زیشان دہشتگرد اہلکاروں کے فائرنگ سے خلیل اور اس کی فیملی جان بھاک ہوئی زیشان کی گاڑی سے فائر نہیں ہوا اہلکار کا سوروار قرار جائے ٹی ریپورٹ کے حوالے سے ذرائع کا دعویٰ حکومت کا ریپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کی جائے ٹی ریپورٹ ملنے کی تصدیق حکومت ریپورٹ دبائے گی نہیں ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہوگی ترجمان وزیرعالہ شباز گل ڈولفین فورس کا مقتول زیشان کے بھائی کی سیکیورٹی کلیرنس کا فیصلہ اعتشام کینڈویین میں بطور ڈولفین اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہا ہے بگڑے رئیس زادوں کی قانون شکنی قانون کے رکھوالے کو گاڑی کے میچے دے دیا ٹریفک اشارے پر گاڑی نہ روکنے پر تلخ کلامی ڈرائیور نے کانسٹیبل رفاقت پر گاڑی چڑھا دی کانسٹیبل حادثے میں محفوظ رہا بغیر اجازت احتجاج کرنا ناقابل زمانت جرم کرا احتجاج پر چھ ماہ قید اور ایک لاکھ تک جرمانہ ہوگا پنجاب حکومت نے ریڈ زونز بل دوہزار اٹھارہ کی منظوری دے دی اساس امارتوں کمرشل تجارت مقامات کو ریڈ زونز قرار دیا جا سکتا ہے حکومت کسی بھی گزرگاہ پاک شادی ہال پیٹرول پمس کے مقامات کو ریڈ زونز قرار دے سکتی ہے احتجاج کے لیے حکومت جگہ مختص کرے گی نئے قوانین تیار پنجاب اسمبلی میں گرمہ گرمی ارکان اسمبلی کے دوسرے کو شٹ اپ کے ریمارکس تلخی اپوزیشن رکن شہزادی گلناس کے سوال پر وزیر تعلیم مراد راز کے جواب پر ہوئی وزیر تعلیم کے فنڈز کھانے کے تانے پر شہزادی گلناس کا زکاة فنڈز کھانے کا الزام اپوزیشن کا واک آؤ پنجاب اسمبلی کا اجلاس سوموار تک ملتوی عوامی تکلیف سے بے خبر اپنے ریلیف پر نظر عوامی نمائندوں نے اپنے بڑے ریلیف کا بندوبست کر لیا ارکان پنجاب اسمبلی کا تنخواہوں کا پرابیٹ بل ایوان میں لانے کا فیصلہ تنخواہیں اور مراعات چھاسی ہزار سے بڑھ کر چار لاکھ ہو جائیں گی اپوزیشن کی بھی حمایت کا اعلان عبدالعلیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کی اسمبلی اجلاس میں شرکت علیم خان کی کمیٹی روم میں وزیر قانون بشارت راجہ سے ملاقات مختلف امور پر تبادلہ خیال علیم خان سے محمود الرشید اور سبتین خان بھی جاملے یکجہتی کا اظہار کیا قائمہ کمیٹیوں کے سربراہوں کے انتخاف کا مرحلہ شروع تین قائمہ کمیٹیوں کے سربراہ منتخب نونی کے چودری محمد شفیق قائمہ کمیٹی برائے انڈسٹریز کے چیئرمن منتخب پی ٹی آئی کی زینب امیر قائمہ کمیٹی برائے قانون اور آسیہ امجد قائمہ کمیٹی برائے ہائر ایڈوکیشن کی چیئرمن منتخب نواز شریف کی انجیوگرافی کہاں ہوگی تحال فیصلہ نہ ہو سکا انتظار کر رہے ہیں حکومت کے کہنے پر انجیوگرافی کرائیں گے نواز شریف نے انکار نہیں کیا ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا رد عمل تاخیر ہونے پر کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت اور ڈاکٹرز ہوں گے ڈاکٹر ادنان کی گفتگو شباز شریف اور مریم نواز کی جناس پتالامت نواز شریف کی آیادت کی دارکنوں کی جانب سے نارے بازی سپیکر ازاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام خادر کی بھی جناس پتالامت نواز شریف سے آیادت کی اجازت نہ مل سکی بھارتی معاشی دہشتگردی کے خلاف سنتکار بھی میدان میں آگئے اپٹما قیادت کا بھارت سے تجارت برابری کی سطح پر کرنے کا مطالبہ عودے داران کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بھارتی مال پر درامت ڈیوٹی دو سو فیصد بڑھائی جائے کارٹن اور دھاگے میں خود کفیل ہونا ہوگا حکومت آئی پی پیس کے ساتھ حکومت معایدوں پر نظر سانی کرے مہنگی بجلی کے نام پر سالانہ دو سو عرب کرپشن ہو رہی ہے سیوریس سسٹم کی سہولیات پنجاب حکومت کا اہم قدم واسا سرویس ایڈیا کو بڑھانے کا فیصلہ بند روڑ سے ملحکہ دریائے راوی کی زمین پر آبادیوں کو بھی ڈرینیج سسٹم مہیا کیا جائے گا ایمڈی واسا کہتے ہیں نئے سیوریس کا پی سی ون آئندہ اپ ہفتے حکومت کو منظوری کے لیے بھیج جائے گا سی آئی اے کوتوالی کی خوبصورتی ماند پڑھنے لگی فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث امارت خستہالی کا شکار ایک سو چار سالہ امارت طرز تعمیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے کھلی کچہریاں عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام یا کامیاب ڈی سی لاہور سالح حسید کہتی ہے کھلی کچہری میں ہر طرح کی شکایات آ رہی ہیں جو افسر کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا حل ہونے والے مسائل فوری حل کیے جاتے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کہتے ہیں شہری اپنی شکایات لے کر کسی بھی وقت میرے دفتر آ سکتے ہیں پولیس میں جزا اور سزا کا واضح نظام موجود ہے کھلی کچہریوں میں زیادہ لین دین کی شکایات آتی ہیں لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو گوپال کولولی میں ناکاسی آپ کے مسائل لہل علاقہ سراپا تجاج کہتے ہیں کئی بار واسہ حکام کے پاس گئے مگر چنوائی نہیں ہوئی سیوریچ کے گندے پانی سے ترہ ترہ کی بیماریاں پھیلنے لگیں پاک بانپورا کے پاک ایمز گرانت سکول کے ذریعہ تمام سالالہ تقریب تقسیم انعامات بچوں کی شاندار پروفارمنس نے تقریب کو چار چاندگا دیئے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے عزاز میں ایکس ٹو کیفے گل بک میں تقریب تقریب کا احتمام محمد علی دورانی کی جانب سے کیا گیا تقریب میں صحافی برادری سمیت بیگر شخصیات کی بھی شرکت یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں ٹاکرے کا تیسرا روز بیلڈنگ بی میں سات مختلف مقابلے دو سو پچاس سے زائد طلبہ نے حصہ لیا ڈانس پرفارمنس کوکنگ ٹیموں کا اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ تماشا ٹھیئٹر کے انوان سے ڈراما بھی پیش کیا گیا طلبہ کا جوشو خروش دیدنی یونیورسٹی انتظامیہ کی کاوش کو سرہا گیا موسیفی طلبہ کی صلاحیتوں کو جاگر کرنے میں پیش پیش بیلڈنگ بی میں پانچ مختلف مقابلے ایک سو پچاس طلبہ شریک مقابلہ حسن نات میں سولہ طلبہ نے سما باند دیا عدبی موضوعات پر بہسو مباحثے ہاورڈ کیس پر بھی مطالعہاتی مقابلے فوٹوگرافی، فلم اور ٹھیئٹر کی ٹیموں نے بھی اپنے فن دکھائے شاندار پلیٹ فارم ملنے پر طلبہ خوش جنیورسٹی آف سنٹرل پنچاب میں فیشن شو اور میوزیکل نائٹ دیدہ زیب ملبوسات میں مورلز کی ریم پر جلوے نامبر گلوکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سما باند دیا شاندار پرفارمنس پر طلبہ بھی جھوم مٹھیں اور علم و عدب کی بڑی بیٹھا کل ہمرا ہال میں تین روزہ لٹریری فیسٹیویل کا پہلا روز سکافت عدب اور فنون لطیفہ سیاسی سماجی مسائل پر پینل گفتگو کلاسیکل میوزیک بینڈ کی سورتال نے سب کو اپنے سہر میں جھکڑ لیا موسیقی موسیقی